ہیلو سٹورنٹس اسلام علیکم آج کے ہمارے اس لیکچر کا تعلق او لیول میٹس دی ون سے ہے جس میں ہم اس کے چیپٹر ون کی ریو ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے او لیول کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے لیکچر نمبر فور تک ہم نے وان اے اور وان بی کو کمپلیٹ کیا اس لیکچر کے اندر ہم اس کے ریو ایکسرسائز کو بھی کمپلیٹ کریں گے تو باتا ریو ایکسرسائز جو ہوتی ہے اگر تو آپ نے پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا تو ریو ایکسرسائز کو سول کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کام جس یہ اسی سے کوئیسٹنز لیے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹیپیکل کر دیتا ہے وہ ویلیوز چینج کر دیتا ہے جس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ سوال ہی فرق ہو گیا وہی میتھرڈ وہی فارمولا وہی سب کچھ آپ نے استعمال کر کے ریو ایکسرسائز کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے سو دیکھیں اس کا قیشن جو فرسٹ ہے کچھ یوں لکھا ہے کہ فائنڈ دی ویلیوز اف ایچ اف دی فالنگ بائی یوزنگ پرائیم فیکٹریزیشن یعنی آپ نے یہ فرسٹ قیشن کے یہ دو پارٹس ہیں اے اور بی اس میں دیکھیں تو اس نے انڈر روٹ جبکہ یہاں پر کیوب روٹ استعمال کر دی ہے جو آپریشن دیا گیا ہے اسی آپریشن کے مطابق آپ نے اسے سال کرنا ہوگا ہے یعنی یہاں پر دیکھیں نا انڈر روٹ ہے سو اسے بریک کریں آپ کیونکہ دیکھیں پرائیم فیکٹریزیشن ہے یہ میتھرڈ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پر پرائیم فیکٹریزیشن کا سو کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بریک کرنا ہے یعنی 12 25 کو دیکھیں یہ انڈ پر اس کے 5 آگیا ہے It means کہ 2 پہ تو ڈیوائی نہیں ہوگا سو اس کو 5 پہ کر کے چیک کرتے ہیں 5 2s are 10 2 باقی یہاں سے آجے گا اور جب اسے آگے ٹرانسفر کریں گے تو 22 ہو جائے گا سو 5 4s are 20 یہاں سے بھی 2 آگے 5 5s are 25 دوبارہ سے 5 پہ جا رہا ہے 5 4s are 20 4 باقی 4 آگے جائے گا تو 49 ہو جائے گا تو فور فائیو زار ٹوانٹی فائیو ہو جائے گا سوی فور نائن فائیو نائن زار ٹوانٹی فائیو آئے گا سو یہاں پر اب آپ سیون سے کریں گے سین سیونزار فورٹی نائن سیونزار سیون سو یہ اس کے پرائیم فیکٹرز بنے ہیں جو اس نے ایک میتھوڈ کہا ہویا کہ پرائیم فیکٹرزیشن سے سول پر ہیں سو آپ اس نمبرز کو میں اسی کے سامنے لکھتا ہوں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ٹوالٹی فائیو کا اندر روٹ ہے دیکھیں اس کو آپ لکھ بھی انڈر روٹ کے گرابر دیں کہ یہ اس کے اگر ہم نے فیکٹرز بنائے ہیں تو یہ والے آئے ہیں 5 5 7 7 اب آپ نے یہاں پر ایک خیال کرنا ہے اگر تو اس کے اوپر سنگل سنپل سکوئر روٹ ہے تو آپ ان کی پاور جو ہے وہ پیر جو ہے وہ ٹو ٹو کے بنائیں اگر کیوب روٹ ہے تو آپ اس کے پیر جو وہ سی طریقے بنائیں گے سو اس میں دیکھیں سمپل انڈر روٹ ہے سو میں کیا کرتا ہوں فائیو کا سکوئر کر دیتا ہوں اور یہاں پر سیون کا سکوئر اور یہ انڈر روٹ ایز اور یہ دیکھیں دونوں کا سکوئر روٹ اس سے کینسل ہو کے فائیو اور سیون باہر آجے گا ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے سو آپ کے پاس تھرٹی فائیو آنسر اس کا آجے گا سو آپ کا کوئیشن نمبر وان یہاں پر کمپلیٹ ہے اچھا اس کو آپ نے راف نہیں سمجھنا یہ اس کا حصہ ہے کیونکہ یہ بریک کر کے آپ نے اسے دکھانا ہے کہ کس طرح آپ سکوئر روٹ فائنڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے کیوب روٹ ہے تو لہذا اس کو بھی آپ بریک کریں دیکھیں تھرٹین اے ٹو فور ہے اس کے انڈ پر دیکھیں ٹو نمبر آگیا لہذا یہ ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹو سکس آر ٹویل اور یہ ٹھرٹین ہے ایک آگے جائے گا ٹو نائنز آر ایٹین ٹو وانز آر ٹو ٹو ٹوز آر فور اسی طرح سے دوبارہ سے ٹو پر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ٹو پر ڈیوائیڈ ہوا، ٹو فوز آر ٹو فانز آر ٹو وانز آر ٹو، ٹو سבה آر فورے ٹو ٹو ایڈ آر سکسٹین یا اس گرتے کے یہ نہیں رہے ہوسکم ٹو بھائیڈ کر دیں پر oh ڈیٹ پہ یہ واٹ رہا ہے اب 2 کہ ٹیول کے 1ے تک تو ٹیول جاتا ہے ان دو نمبر کو مورز کرے اکٹھا کریں camposium 2،8،16بند پہ سیونڈ پورا تو ٹو کے ٹیبل پر نہیں آتا ہے تو نیچے ایک نمبر رکھیں ایک بار کی یہ کدھر آئے گا ٹو سکس آر ٹو فوزا ایٹ دوبارہ سے ٹو پہ ٹو فوزا ایٹ ٹو تھریز آر سکس ٹو ٹو فوزا فور پھر ٹو 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 فوزا فور ٹو ونز آر ٹو ٹو سکس آر ٹو یعنی اگر وہ پورا نہیں جا رہا تو اس میں صرف ایک آپ آگے کیری کرتے جائیں دیکھے ٹو پہ پھر ٹو ٹنز آر ٹو ٹو ایٹس آر ٹو فوزا ایٹ ٹو 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 سیونز آر ٹو ٹو سیونز آر ٹو اب یہ دیکھیں سیون آگے اس کے انڈ پہ رہا ہزا آپ یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا سو یہاں پر آپ ٹری پہ چیک کریں ٹری نائنز آر ٹونٹی سیونز آر ٹری اور ٹری تھریز آر نائن آر ٹری وانز آر ٹری سو بٹا اس کے پیر جو آئے ہیں یعنی کیو بروٹ کے ساتھ اب میں اس کو یہاں ہی لکھ رہا کیونکہ یہ ویلیوز آگے آ جائیں گے میں اس کو اس کے ننچے لکھ رہا ہوں یعنی کیو بروٹ آف تھرٹین تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈر ٹوٹی فور کا جو آیا ہے ادھر بھی آپ کیو بروٹ ہی بنائیں کیونکہ یہ ویلیو اسی کے ایک اور آپ نے اس کو بریک کیا ہے تو دیکھیں ٹو کتنی دفعہ آرہ ہے ٹو فور سکس ایٹھ نائن نائن ٹائم ٹو آرہ ہے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیب ایٹ نائن اور ٹری ٹائم ٹو آرہ ہے ٹری ٹری اینڈ تو پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ خیال کریں یہاں پر کیو بروٹ ہے یعنی پاور اس کی ون بے تھری ہے سو اب آپ ان کی کیو بس کے سیٹ بنایں یعنی تین تین کے سیٹ بنایں گے آپ نے خیال کرنے یہ دیکھیں نا جو انڈر لائن میں کر رہا ہوں اس حساب سے آپ نے اس کے کیوز بنانے ہیں یعنی ٹو کا کیوز اور اس کیوز پر بھی انڈر روٹ ہے کیوز روٹ ہے تو یہ کیوز روٹ میں بنا رہا ہوں ساتھ اسی کے ساتھ دیکھیں یہاں پر ٹو کا کیوز اس کیوز پر بھی کیوز روٹ بنا دیا پھر ایک ٹو کا کیوز ہے اور اس کیوز پر بھی ایک کیوز روٹ بنا دیا اور سیم لائک اس 3 کے اوپر بھی 1 بائی 3 ہم نے لکھ دیا یہ سب کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اچھا ہے کہ آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ 1x3 کہاں سے آیا ہے تو یہ کیوگ روٹ کی میں ایکسپوننشل فارم لکھ رہا ہوں سو یہاں سے 2 2 2 & 3 جو آپ کے پاس یہ کیوگ روٹ سے کینسل ہو کر باہر آجے گا اور یہاں پر آپ ان تینوں کو ملٹیپلائی چاروں کو بلکہ ملٹیپلائی کریں 2 2 0 4 4 2 0 8 8 3 0 24 سو اس کا اس نمبر کا جو آیا کیوگ روٹ وہ 24 ہے اگر آپ 24 کو 3 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو واپس یہ نمبر آئے گا تو اس نے یہی پوچھا ہے کہ بتائیں کہ یہ کس نمبر کا کیوگ روٹ ہے سو یہاں پر آپ کا قرچن نمبر 1 کمپلیٹ ہوا اسی کے ساتھ اس کا سیکنڈ کسٹن دیکھیں اسی کے ساتھ بیٹا جی یہ آپ کا قرچن نمبر 2 ہے ریوی اکسرسائز کا اس میں یہ ہے ایسٹیمیت دو ویلیو فیچ آف دو فال یعنی آپ نے ایسٹیمیتیڈ ویلیوز بتانی ہے سو اسی میں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایسٹیمیتیڈ ویلیو جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ یہ اگر آپ 63 کا انڈر روک لیتے ہیں تو بیٹا وہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ سکوئر تو نہیں ہے اس لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں جو 63 ہے یہ اپروکسی میٹلی جو ہے وہ 64 کے لاگ باگ ہے اور جو 64 ہے یہ بتانی ہے اگر آپ اس کا کلپولیٹر سے اس کا انڈر روٹ لیں گے تو یہ 8 کے ایکسٹی ایکوال آئے گا اس کی ایسٹیمیتیڈ ویلیو جو ہے وہ انڈر روٹ مطلب انڈر روٹ 63 جو ہے وہ 8 کے ایکوال ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں 434 ہے تو اس کی اوپر دیکھیں کیوال روٹ ہے سو کیوال روٹ دیکھنے کے لیے یہ کس نمبر کا پرفیکٹ جو ہے وہ کیوال روٹ ہوگا یہ کس کے نزدیک ہے مطلب یہ اس نے بھی یہ اس نے کہا ہے کہ اس کی بھی آپ اسٹیمیٹل ویلیو بتائیں تو بٹا جی یہ جو آپ کا ہے یہ 343 کے لگ بگ نزدیک کیوال روٹ ہے یعنی اس کے اندر بھی آپ یہی بتائیں گے کہ اپروکسی میٹلی 434 جو ہے اس کا اگر آپ کیوال روٹ لیں گے تو اپروکسی میٹلی یہ 343 کے ایکوال ہے اور یہ والا جو پرفیکٹ کیوال ہے یہ کس کا ہے یہ 7 کا ہے اگر آپ اس کو بریک کریں گے اس نمبر کو تو یہ 7 ٹائم 3 ٹائم 7 آئے گا جو کہ اس کا پرفیکٹ کیوال روٹ ہے سو یہ آپ کا کچھن نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کا کچھن نمبر 3 دیتے ہیں سو اسی کے ساتھ بٹا جی یہ آپ کا کچھن نمبر 3 ہے determine whether each of the following is a prime or a composite number یعنی prime نمبر کون سے ہوتے ہیں اور composite نمبر کون سے ہوتے ہیں prime نمبر ان نمبر کو بولتے ہیں جو اپنے ہی ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یعنی ان پر سوائے ان کے کوئی اور ٹیبل نہ جائے جسٹ 1 اور وہ اپنا اس میں دیکھیں تو اگر آپ اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے اینڈ پہ ہی 3 نمبر آگیا لہٰذا یہ ٹو پہ تو ڈیوائیڈ نہیں آئے گا کیونکہ اس کو ٹرین پہ 3 ہے ٹرین میں اگر 1 کری کرتے ہیں ٹھرٹین بن جے گا ٹو کریں گے ٹو کریں گے ٹرین ہو جائے گا تو لہٰذا یہ تو ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو ٹرین پہ بٹا یہ ڈیوائیڈ ہوگا لہٰذا ہے ہی مجھ سے 15 جو ہے وہ ٹری پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اوہ ایک بین اس کا ڈیوائیڈ سٹ 1 اور دوسرا جب آپ اس رہا bar datasets کریں گے اور غتے ہیں جو آپ کو ٹھیک ٹریں گے مرید ک決یش کو ٹھیک پہ 6 کے بڑھ 되�ی tren为 débہ آگیا ایک تو یہ آگا ہے ایک یہ اپنے ٹیبل ایک یہ ون پہ جائے گا اور ایک اس کا اپنا ٹیبل اس پر جا رہا ہے یہ نہیں یہ اس کے دیکھیں نا تھری پیرز بن گئے ہیں سیون ففٹی تھری ملٹی پر آگا تو یہ برابر جو آئے گا وہ سیون ففٹی تھری کے ہی تمام نمبرز آئیں گے یہ اگر دیکھیں ایسا نمبر جس کے کم اس کم ملٹی پر جو وہ تھری بن جے تو وہ کون سا نمبر کہلاتا ہے وہ کمپوزٹ نمبر کہلاتا ہے تو اس میں جس آپ یہی لکھتے گے کہ یہ کون سا یہ کمپوزٹ نمبر ہے نمبر کے لیے جس میں شور لکھ رہا ہوں اچھا اس میں سیون فائیو سیون اس کو اگر آپ تینوں کو پلس کرتے ہیں ٹو پہ تو ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو تھری پہ چیک کرنے کے لیے آپ ان تینوں نمبر کو پلس کر کے دیکھیں اگر تو ان کا جو پلس کرنے سے نمبر آئے تو کیا وہ تھری پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اگر ہو تو وہ تھری پہ ڈیوائیڈ ہو گا دیکھیں سیون پہ سیون پہ پیس فائیوین پہ پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو گا یہ جو نمبر ہے وہ جس آپ اس میں لکھ دیں کہ یہ پرائم نمبر ہے جس یہ آپ کا کوئیشن نمبر 3 بھی کمپوزٹ ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کا کوئیشن نمبر 4 دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ بناتا جی یہ آپ کا کوئیشن نمبر 4 ہے یہ پورا کوئیشن میں نے آپ کے سامنے اس کو پوپی کیا ہے the numbers 840 and 8316 written as a product of their prime factors are 840 کے یہ factors ہیں and 8316 کے یہ factors ہیں آپ سے دو نمبر دو دو questions اس نے demand کی ہیں کہتے ہیں then find the greatest number that will divide both 840 and 8316 exactly number two the smallest hole number that is divisible by both 840 and 8316 یعنی اس نمبر میں دیکھیں greatest number آپ کو find کرنا ہے greatest کیلئے آپ نے exercise میں یہ سیکھ ہے کہ greatest number find کرنے کے لئے آپ کو hcf کی ضرورت ہوتی ہے اور smallest hole number find کرنے کے لئے آپ کو lcm کی ضرورت ہوتی ہے سو سب سے پہلے تو آپ اس میں سے دیکھیں نا کہ آپ کا جو lcm یا hcf کیا آتا ہے یہ تھوڑی سی منہ جدہ جو چھوڑی ہے آپ بھی کچھ اس طرح سے ہی کریں دیکھیں یہ 2 کی power 3 ہے it means 2 3 time ہے یہ میں نے 3 times لکھ لیا 3 as it is 5 as it is 7 as it is آ گیا یہاں پر بھی کچھ اس طرح سے ہے 8 3 16 کے بھی factors یہ ہیں 2 کو ہم 3 times لکھ لیتے ہیں 3 بھی 3 times ہے دیکھنا ہے 3 کی power 3 ہے تو 3 times 7 and 11 اب بیٹر دیکھیں lcm hcf میں آپ نے دونوں میں سے جو common factor ہے وہ نکالنا ہے یعنی common factors دیکھیں کیا ہیں 1 یعنی ایک تو 2 مل گیا یہ والا 2 بھی مل جائے گا یہ 2 بھی مل جائے گا 3 1 time ملے گا کیونکہ اس میں 3 2 times آ رہا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے اس کے علاوہ 5 5 وہ بھی نہیں ملے گا 7 اور ان میں مل جائے گا یہ جو ملے ہیں وہ آپ hcf کے لئے نکال لیں یعنی 2 آپ اس میں لکھ رہیں hcf جو ہوگا وہ کیا آئے گا 2 2 2 یعنی 3 times 2 1 time 3 3 and 7 یہ نمبر جائے گا یہ آپ کا hcf ہوگا یعنی 1 2 3 4 5 دونوں میں دیکھیں 5 numbers یہ مل رہے ہیں سو ان کو آپ ملٹیپلائی کریں دیکھیں 2 2's are 4 4 2's are 8 8 8 into 3 8 into 3 8 into 3 اگر ہم کرتے ہیں تو بیٹا یہ دیکھیں آپ اگر 8 into 3 بلکہ 8 اور یہ 21 ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں 21 into 8 تو یہ ہمارے پاسار ہے 168 سو یہ وہ آپ کا کہیں گے 168 is the greatest number that will divide both these numbers exactly like the same اب آپ اس second part کے لئے دیکھیں اس کا آپ نے lcm find کرنا ہے سو lcm کے لئے کیا کرتے ہیں جو تو number مل جاتے ہیں وہ ایک بار لکھے جاتے ہیں اور جو نہیں ملتے ان کو بھی نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ 2 2 اور 2 یعنی 1 2 3 1 2 3 یہ دونوں میں پایا جا رہا ہے دونوں میں پایا جا رہا ہے تو ایک بار لکھا جائے گا جبکہ ادھر ایک پیر پورا 3 کا پڑا ہوئا تھا اس کو بھی ہم لکھنے گے اس کے علاوہ یہ بھی ہوگئے 5 بھی پڑا ہوئے وہ بھی نکال لیا اور 7 اس کو ایک بار لکھیں گے کیونکہ دونوں میں پایا جا رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں بڑا اس میں 11 ہے سو 11 بھی لکھا جائے گا سو یہ کیا ہوگا یہ آپ کا لیسٹ کومن میمبر ہوگا یعنی LCM ہوگا تو ان کو اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آنسر آئے گا ان سب کا وہ آئے گا 83,160 83,160 وہ آپ کا یہ جو گا اب یہاں پر اس کے نیچے سٹیٹمنٹ دیں 83,160 is the smallest whole number that is divisible by both 840 and 8,316 سو آپ کا یہ question number 4 بھی complete ہوا اسی کے ساتھ ہم اس کا question number 5 بھی 5 بھی اسی کے ساتھ یہ آپ کا question number 5 ہے یہاں پر یہ question ہے LCM of 6 12 and is 660 find all the possible values of n یعنی آپ کو پھر سے وہی question جو ہم پہ پچھے exercise 1 b کے اندر کر کے آئے ہیں کہ آپ کو 6 اور 12 اور ایک number ہے n ان تین numbers کا LCM given جو کہ 6 63 ہے یہاں پر میں کچھ اس کو solve کیا دیکھیں it is given that the LCM of 6 12 and n is 663 یہ بات ہمیں given ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس نے بول دیا اسی کے اندر تو it is given that the LCM of 6 12 and n 6 16 we have to find all possible values of n ہمیں اس m کی values کو فائند کرنا ہے جو بیٹا دیکھیں اتنی تین numbers کو بریک کیا تو ڈو 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 ڈ الیون بھی آپ نکالنے یعنی ان نمبرز کا آپ آل سی ایم لے رہے ہیں سو دیکھیں اگر آپ ایچ سی ایف لیتے ہیں یا آل سی ایم لیتے ہیں ان سب کو ملٹی پلائی کر کے دیکھیں کیا آتا ہے ٹو ٹوز آر فور، ٹو ٹریز آر ٹویل ٹویل ان ٹو فائیب کریں گے سو سکسٹی آئے گا سکسٹی کو اگر ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں الیون سے تو ہمارے پاس نمبر جو آرہا ہے وہ سکس سکسٹی آرہا ہے یعنی اگر ہم ان نمبرز میں سکس ٹویل اور ان سکس سکسٹی رکھیں گے تب بھی ہمارے پاس یہ نمبر آئے گا اب ایک اور ان دیکھیں اگر میں اس میں سے جتنی بھی نمبرز ہیں اگر ان میں سے میں کچھ ٹو اگر کم کر دوں یعنی ایک ٹو میں اگر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اگر میں ایک یہ ٹو لے لیتا ہوں جو تینوں میں پایا جا رہا ہے اور یہ ٹو اگر میں دونوں میں جو پایا جا رہا ہے یہ کینسل کر دوں باقی یہ تمام نمبر اٹھالوں ٹری فائیو الیون ان کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو کیا نمبر آتے دیکھیں ٹو تری ازار سکس سکس فائیوزار تھرٹی تھرٹی انٹو الیون اگر کریں گے سو وہ ہمارے پاس آرہا ہے ٹری تھرٹی اگر آپ ٹری تھرٹی کو بھی اسی کی جگہ پر رکھیں گے این کی جگہ پر اور سکس ٹو ایل اور ٹری تھرٹی کا الیون ہم فائنڈ کریں گے تو آپ کے پاس سکس ٹری آپ کا الیون آئے گا اب اگر آپ یہ دیکھیں ایک نمبر اور اس میں سے این کام کرتے ہیں یعنی ایک ٹو این آپ کے پاس یہ نمبر آ چکا ہے اور ایک یہ نمبر آ چکا ہے یہ دو سمجھے این کی ویلیوز آ رہی ہیں اسی کے ساتھ اگر میں ایک فائیو تھری فائیو یہ میں نمبر تین اٹھا لیں دیکھیں تھری فائیو اور الیون ان کو بھی اگر آپ ملٹی پلیک دیں تھری فائیوز آ ففٹین ففٹین انٹو الیون اگر کریں گے تو وان سکس ٹی فائیو آ رہا ہے بیٹا اگر آپ یہ این کی ویلیو وان سکس ٹی فائیو بھی رکھ کر آپ سکس ٹو ایل اور وان سکس ٹی فائیو کو بھی رکھ کے اگر آپ ایسے ملٹی پلیک ان کا الیون فائنڈ کریں گے تو آپ کے پاس سکس ٹی ہی آئے گا سو چند ویلیوز آپ ایس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں دیکھیں نا کچھ ال سی ایم ٹائپ نکال کر کچھ ایسی ایف کے بطابق یہ نہیں کہ تینوں میں جو نمبر ملیں وہ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں یا ایک 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 ادھر سے لینے اب دیکھیں نا پہلے نمبر آپ ان کو لینے تین نمبر کو یا پہلے آپ ان دو نمبر کو بھی اس پر دیکھیں ایلیون این ٹو فائیو آپ اگر ایلیون این ٹو فائیو کریں گے تو ففٹی فائیو آئے گا میں آپ کو یہ کنفرم کروا دیتا ہوں دیکھیں درہ سکس ٹویل ففٹی فائیو یعنی ان ٹین نمبر کا یہ میں نے این کو تو سبر کیا کہ این میرا ففٹی فائیو ہے تینوں کا ایل سی ہم فائن کریں دیکھیں ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں ٹو تریزار سکس ٹو سکزار ٹویل ففٹی فائیو نہیں جا رہا ایس ایس اسے نیچے لیا ہے ٹری پہ ٹری وانزار سکس ففٹی فائیو پھر بھی نہیں جا رہا اس پہ ٹو پہ کریں گے تو یہ وانے آجے گا ففٹی فائیو آجیز سو بٹا ففٹی فائیو جو دیکھیں اگر ہم فائیو پہ کرتے ہیں تو یہ الیون آرہا ہے اور اگر ہم بعد میں الیون پہ کریں گے سو یہ ہمارے پاس یہ نمبر آرہا ہے ون اب یہ اس کے لسی ہم کے نمبر آئے ہیں تو کریں دیکھیں تو تریزار سکس سکس ٹوزار ٹول ٹویلین ٹو فائیو ڈویلنٹو فائک جو آئے گا وہ سکسٹی سکسٹی انٹو الیون کریں گے سو دیکھیں آپ کے پاس پورا ایکزیکٹ نمبر جو ہے وہ سکس سکسٹی آ رہا ہے سو یہ اس طرح کی چند نمبر میں نے آپ کے سامنے فائنڈ کر دی ہیں آپ یہ چند ہی لکھ کے اس کے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ ان کے نمبر ہیں جو پوسیبل نمبر ہیں جو ان کے نمبر اگر رکھتے ہیں ہم اس کے جگہ پر اور ان تین نمبر کا ہم ایل سیم فائنڈ کریں گے تو سکس سکسٹی آئے گا سو یہ ہے ہمارے قیسل نمبر جو穦 نمبر ماہوں نے بھی کمپلیٹ ہوا اس کے ساتھ ہم اس کا نیکس قیسل دیی رہتے ہیں دارین سو اس کے ساتھ آئے گا بیٹا جی یہ ریوگؑ اس کا قشل نمبر سکس ہے جس میں کچھ ہودے ہیں کہ شیرلیو نے ایکز وہے میں ایکیو پیک پڑ igبہ اسے سے رلیٹی ہوں کے ساتھ آئے ہیں از اندر ہیییی ایک پیشن آئی ٹھئر کے وقت آئی ٹھیک کو کمپلیٹ کیا جس میں کچھ پینسل وگڑا جس کو انگیپ پیکس میں کمپلیٹ کرنا تھا یہ سی وقت سے باللیٹڈ ہے جو اس میں نمبر آف رازیڈ اس نے چیج کر دی ہیں لیڈیز دے دی ہیں وہاں پر پینسلز تی بیٹا آپ نے دیکھنے لارجور نمبر جب نکالنا تو آپ نے سب سے پہلے پہن کو یہی نمبر کیا کرنا ہے آپ نے ایے جیو فائند کرنا ہوگا تو دیکھیں ایک سی ایف یہاں پر سائٹ پر فائنڈ کرتے ہیں تینوں نمبر کا ففٹی فور ایٹی ون اینڈ وان زیرو ایٹ میں اس کو خود سے ہی ارینج کر کے لکھ رہا ہوں جو چھوٹا نمبر ہے وہ پہلے وہ بعد میں اس سے بڑا اور اس سے بڑا اس سے بعد میں لکھ رہا ہوں دیکھیں یہ ایک ہی نمبر پر آپ سوچیں کہ جس پر یہ تینوں نمبر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ نمبر بعد میں ساتھ میں لکھنا ہے کیونکہ ایک سی ایف کا یہ سہول ہے کہ باہر وہ نمبر لکھیں جو تینوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہو لسی ایم میں آپ کوئی بھی نمبر لکھ سکتے ہیں چاہے ایک ہی نمبر کیوں نہ ہو ایک پہ ہی کیوں نہ کوئی نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو سو دیکھیں تھری ونزار تھری ٹو کیری یہاں سے آجے گا یہاں آئے گا تو ٹونٹی فور ہو جائے گا سو تھری ایٹس آر ٹونٹی فور آجے گا تو تھری ٹوزار سکس ٹونٹی فور آجے گا پر آگئے ہیں ٹو پہ ہی جائے گا ٹری پہ ہی جائے گا ٹری پہ ہی جائے گا فور کا اگر دیکھیں تو یہ ٹو پہ تو جا رہے ہیں لیکن ایک نمبر نہیں جا رہا اگر ایک بھی نہ جا رہا ہو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے کیونکہ ایج سی اف کا یہ اصول ہے کہ اگر سبی نمبر ایک ہی ٹیبل پر جائیں تو آپ باہر لکھیں تو یہ جو آئے گا نا یہ آپ کا ایج سی اف ہوگا یعنی نمبر آف باسکٹس ہوں گی جتنی کہ ان تمام آئیڈنٹیکل چیزوں سے بنائی جائیں گی سو میں یہاں پر لکھتا ہوں لارجس نمبر آف باسکٹ کتنی ہوں گی دیکھیں کتنے آیا ہے چی ٹائمس 3 آیا ہے 3 3 & 3 یعنی آپ اس کا شورٹ کٹ میں یہ ایج سی اف بھی لکھ سکتے ہیں 3 3s are 9 9 3s are 27 27 باسکٹس جو ہیں وہ بنای جائیں گی ان تمام آئیٹم سے اور ہر باسکٹ کے اندر یہ دیکھیں نمبر آف روزز لیلیز اور آرچیڈز ہوں گے ہر باسکٹ مطلب ایک باسکٹ کے اندر کتنی کتنی اس کی چیزیں ہوں گی وہ یہ جو نیچے ریمینی میں ہوں گی وہ ہوں گی یہ دیکھیں 2 کہاں سے آئے 54 54 کیا تھا آرچیڈز یعنی ہر باسکٹ کے اندر جو نمبر آف آرچیڈز ہوں گے یہ آپ لکھیں نمبر آف آرچیڈز وہ بیٹا جی کتنے ہوں گے دیکھیں 2 یہ 2 لکھیں اس کے بعد نمبر آف لیلیز لکھ رہے آپ اور نمبر آف لیلیز کے لیے دیکھیں کیا ایٹی ون تو ایٹی ون کا انصر کیا آرہا ہے 3 سو 3 آئیں گے اسی کے ساتھ نمبر آف روزز وہ کیا آنگے دیکھیں وہ روزز 108 ہے تو 108 کا جو ریمیننگ آیا ہے وہ 4 سو یہ وہ ریمیننگ آئیٹنز ہوں گی یعنی یہ ریمیننگ یہاں سے نمبر آئیں گے وہ تمام وہ آئیٹنز ہوں گی جو کہ آپ ان 27 باسکٹ کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو اس کو فائن کرنے کا ایک اور میتھڈ بھی ہے وہ کیا ہے یہ جو 27 باسکٹ آئی ہیں آپ نے باری باری روزز کے اوپر لیلیز کے اوپر اور اورچیٹس کے اوپر اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو بھی سیم آنسل آئے گا فور اگزمپل دیکھیں میں لکھتا ہوں نمبر آف اورچیٹس تو دیکھیں یہاں نمبر آف اورچیٹس کتنے ہیں 54 54 اور ڈیوائیڈڈ بائی دیکھیں نمبر آف باسکٹ کتنی ہیں 27 بیٹا ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں دیکھیں 27 2's are 54 تو کیا آیا تھے کی نمبر آف اورچیٹس یہاں بھی 2 تھا وہاں بھی 2 آئے گا نمبر آف لیلیز کیا ہوگا دیکھیں نمبر آف لیلیز یہاں پر کتنے ایٹی ون ہے ایٹی ون کو آپ ڈیوائیڈ کریں نمبر آف باسکٹ کے اوپر 27 تو بیٹا یہاں سے 3 آئے گا آپ ایٹی ون کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں یہاں پر کیا تھا 3 تھا یعنی یہ جو ایچ سی ایف کا میتھڈ ہے یہ شورٹ کٹ 3 میتھڈ ہے جس سے آپ یہ بھی بیان کر سکیں گے کہ کتنی اس چیزوں سے کتنے گفٹ بنیں گے کتنی باسکٹ بنیں گی اور اس کے جو ریمیننگز آئیں گی وہ اس باسکٹ یا گفٹ بیک کے اندر کتنی کتنی چیزیں آئیں گی یہ بھی وہ ایک ہی کام کے اندر سب کچھ بیان کر دے گا تو لہٰذا یہ ایک آپ کا میں نے چھوڑ دیا یہ 108 ہے سو نمبر آف روزیز ہیں وہ بھی آپ ایسے نکال لیں 108 ڈیوائیڈ بائی 27 سو بیٹا اس کا بھی آنسر 4 ہی آئے گا آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں سو یہاں پر ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ریوی اکسرسائز کے اندر یہ کوئیچن نمبر 6 تک جو تھے وہ کافی امپورٹن کوئیسٹن تھے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں تو بیٹا ایک دو کوئیسٹنز ہیں ریمیننگ لیکن وہ اتنے کچھ خاص اہمیت کے حامل نہیں ہیں آپ جسٹ اس کا آئیڈیا لینے کے لیے چپٹر ون کے اندر جتنے بھی آپ کے سامنے کوئیسٹنز کوئیسٹن ون اے سے لے کے ون بی اور ریوی اکسرسائز میں کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام جو تھے وہ امپورٹن کوئیسٹنز جو تھے وہ کیے گئے ہیں اگر کوئی فرسٹ اکسرسائز کے حوالے سے آپ کو کوئیسٹنز کچھ آئے گا تو انہی ڈائیوز کا ہوگا لہذا آپ ان کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں نوٹس کمپلیٹ کریں اور ان کے میتھلز کو سیکھیں اور اگر بیٹا لیکچر پسند آیا تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں تک کے لیے خدا حافظ نیکس لیکچر میں ہم دوسری بھی دوسری اکسرسائز کو کمپوز کریں گے اوکے ٹیک کیا بھاگر